سٹوڈنٹس کلاس سکس کے چیپٹر نمبر تھری میں آپ کا سواگت ہے چیپٹر نمبر تھری ہسٹری کا نام ہے ان دا ارلی ایسٹ سٹیز تو بہت دھیان سے سنیے گا کیونکہ یہ بہت امپورٹنٹ چیپٹر ہے اور اس سے بہت ساری کوئیسٹن آگے پوچھے جاتے ہیں تو ان دا ارلی ایسٹ سٹی کا مطلب آپ تو سمجھے گئے ہوں گے ان میں ہم بہت سال پرانے شہروں کی بات کریں گے تو چلیے پہلے دیکھتے ہیں ہم کی کیا ہو رہا ہے چیپٹر میں سیونگ این اوڑ بلڈنگ جسپال اور ہرپیت یہ دو بچے ہیں دیکھیں ان کے پکچر بنے ہوئے وہ کرکیٹ کھیل رہے تھے دیور پلینگ کرکیٹ ان دا لین آؤٹسائیڈ دیئر ہوم وین دے نوٹس دا پیپل انہوں نے لوگوں کو نوٹس کیا جو ایک جو ایڈمائرنگ کر رہے تھے ایڈمائرنگ کا مطلب ہوتا ہے پرشنشہ کرنا تاریف کرنا تاریف کر رہے تھے ایک ڈیلیپیڈیٹڈ اوڑ بلڈنگ ایک ڈیلیپیڈیٹڈ کا مطلب ہوتا ہے پرانی جو ٹوڑ گئی ہے ایسی اوڑ بلڈنگ کی وہ لوگ تاریف کر رہے تھے کون پیپل جس کو بچے لوگ ہانٹیڈ ہاؤس کہتے تھے مطلب ان کو کہیں ایک جہاں وہ کھیلتے تھے وہاں ایک ان کو اوڑ کوئی بلڈنگ رہی ہوگی جس کو وہ لوگ ہانٹیڈ ہاؤس کہتے تھے ہیں ایسے ہم لوگ کئی جگہ دیکھتے ہیں ہانٹیڈ ہاؤس یا کئی برانے گھر دیکھتے ہیں ٹھیک ہے نا آپ نے بھی دیکھے ہوں گے تو یہ کہتے ہیں یہ لوگ بات کر رہے ہیں جو دیکھ رہے تھے بلڈنگ کو وہ کہہ رہے تھے look at the architecture said one of the men ایک آدمی نے کہا have you seen the fine wood carving کیا تم نے دیکھا کی wood کو کتنا اچھے سے carve کیا ہے اس میں اس جو ہانٹیڈ ہاؤس ہے wood carving کا مطلب ہوتا ہے جو لکڑی ہوتی ہے اس میں بہت سندھر design بنانے کو wood carving کہتے ہیں اب لکڑی میں جو design بنتی ہے وہ paint سے بھی بنتی ہے اور دوسری بنتی ہے لکڑی کو مطلب خودائی کر کے خودائی کا مطلب آپ کیا سمجھیں گے کٹا کھوڑنا نہیں لکڑی کی خودائی کا مطلب ہوتا ہے ہے کہ لکڑی کو چھوٹے چھوٹے بھاگوں میں کاٹ کاٹ کے مطلب لکڑی کے اوپر کچھ بنانا جیسے آپ نے دیکھا ہوگا آپ کے گھر میں جو دروازے کھڑکی ہوں گے تو ان میں کوئی design بنی رہتی ہے ٹھیک ہے نا تو وہ دو طریقے سے بن سکتے ہیں تو اوپر سے paint کر کے بن سکتے ہیں اور ایک خودائی کر کے بن سکتے ہیں تو carving کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو خودائی کر کے بنانا ٹھیک ہے تو ان نے پوچھا have you seen the fine wood carving ایک مہیلہ نے پوچھا we must write to minister ہم کو minister کو لکھنا چاہیے اس کے بارے میں that she makes arrangement to repair and preserve this beautiful site تو ہمیں minister کو لکھنا چاہیے کہ وہ اس کے preserve کرے اور repair کرے کیونکہ یہ اتنی اچھی building ہے why they wondered would anybody be interested in old run down house تو ان لوگوں کو لگا بچوں کو کہ آخر لوگوں کو پرانے گھروں میں اتنا انٹریسٹ کیوں ہے آخر کیا ہے ان گھروں میں تو ایسے ہی آپ نے بھی دیکھا ہوگا آپ کی گھر کے آس پاس بھی کوئی پرانا گھر ہوگا یا آپ اپنے جس گھر میں رہتے ہیں آپ اس کی بھی history بتا کر سکتے ہیں کہ وہ کب بنا اور کون کون لوگ وہاں رہتے تھے یا آپ کبھی گاؤں میں جائیں اپنے نانی دادی کے پاس جائیں اور ان کے گھر کے آس پاس کوئی گھر ہو تو آپ اس کی بھی history بتا کر سکتے ہیں تو اب آپ کو سنایا جا رہا ہے story of harappah اب harappah آپ کے لئے ایک نیا شبت ہے تو دیکھتے ہیں کہاں ہے یہ harappah very often old building have a story to tell ہمیشہ کیا ہوتا ہے جو پرانی building ہوتی ہیں ان میں ایک story ہوتی ہے کہ کون لوگ رہے وہاں پر nearly a hundred and fifty years ago آج سے ڈیڑ سو سال پہلے جب railway line being laid down جب railway line بنای جا رہی تھی بچھائی جا رہی تھی for the first time in Punjab engineers stumble upon the site of harappah in present day Pakistan تو engineers لوگ نے کیا کیا وہاں پر harappah نام کی ایک جگہ تھی جو اب پاکستان میں ہے اب ہم map میں دیکھیں گے تو وہاں انہوں نے دیکھا کہ وہاں وہ ایک جگہ جا کر کے ایک مطلب stumble down ہو گئے مطلب لڑکھڑا کے گر گئے ایک بڑی اونچی عجیب ڈائپ کی جگہ تھی میدان کے بیچ میں so to them it seemed like a mound تو ان کو وہ جو جگہ تھی وہ ایک mound کی طرح دیکھ رہے تھی mound کا مطلب ہوتا ہے کہ ایک بڑا ڈھیر that was a rich source of ready made high quality bricks اور جب انہوں نے دیکھا کہ وہاں پر تھوڑا بہت خودائی کی انہوں نے تو وہاں سے brick نکلنا شروع ہی تو انہوں نے سوچا یار کسی نے بنائے ہوگا brick اور رنگ دیا ہوگا چھپا کر کے so they carried out the thousands of brick from the ball اور پھر انہوں نے کہاں سے جب brick نکالنا شروع گیا تو ایک دو نہیں thousands of bricks نکلنا شروع ہو گئیں جو walls of old building تھی of the city to build railway line اور ان کی railway line کی help چاہنے کے لئے کہ railway line کی construction میں وہ کام آئے گی تو نیچے کا platform بنانے آنے کے لئے یا اس کے لئے many buildings were completely destroyed اور انہوں نے دیکھا کہ جو بہت ساری building تھی وہ destroyed ہو گئیں تھی وہاں پر دیری دیلوں نے خودہ تو building دیکھنے لگے بھی اپنے پکچر دیکھیں گے ٹھیک ہے then about 80 year سے ہو اور لگ بھگ 80 سال پہلے archaeologist بتا بھو ہی اپنے پراتتو شاستری جو پرانی چیزوں کا ادھیان کرتے ہیں ان کو archaeologist کہتے ہیں found the sight and realized that this was one of the the oldest cities in subcontinent تو ان کو لگا کہ یہ تو بہت پرانا شہر ہے اتنا بڑا ان کو مطلب ایک دو گھر نہیں ملے ایک دو building نہیں ملی پورا کا پورا شہر وہاں اندر دھرتی کے اندر دبا مل گیا as this was the first city to be discovered اور یہ ایک ایسی پہلی city تھی جو دھرتی کے اندر ملی all the other sites from where similar buildings were found and were described as harappan اب چونکہ یہ سب جگہ harappan کے پاس ملی تھی تو ان لوگوں نے دیکھا کہ یہ cities جو تھی وہ لگا فور تاؤزن سیون ہنڈر ڈیئرز اگو کی تھی یہ دیکھیں پکچر دیکھیں آپ اپنے انڈیا کے میپ میں انڈیا کا میپ اوپر سے آپ کو تھوڑا سا عجیب سے دیکھے گا کہ یہ فیجیکل میپ ہے اور اس میں ندیوں کو دکھایا گیا ہے تو دیکھیں سب سے پہلے سب سے اوپر دیکھیں روی ڈیور دیکھ رہی ہے آپ کو اس کے نیچے لکھا harappan پھر اوہ نیچے آ جائیے کالی بنگا پھر لکھا ہے تو یہ جو کالی بنگا harappan ٹھیک ہے گین ویری والا مہن زودرارو آپ نے مہن زودارو مووی بھی دیکھی ہوگی تو یہ ستکوٹرا چندوہارو یہ ساری جگہوں کے نام ہیں دھولویرا سرکوٹا لو تھل تو ان کو اچھے سے دیکھ لیجئے کیونکہ آپ پورے چپٹر میں ان کی بات ہونا ہے یہی سٹیز ہیں جن کی بات ہونا ہے تو یہ سب وہ جگہ ہیں جہاں پر بہت پرانی بلڈنگ مطلب کتنی پرانی 4700 years ago پرانی بلڈنگ ملی ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد آپ سے ایک question پوچھا جا رہا ہے کہ پرانی بلڈنگوں کو pull down کر کے نئے construction کیے جاتے ہیں کیا آپ سوچتے ہیں کہ پرانی بلڈنگ کو بچا کے رکھنا چاہئے ان کو اچھے سے مثلا نئے طریقے سے ان میں بتائی اور تھوڑا بہت construction کر کے کیا ان کو بچانا چاہئے یا ان کو گرا جانا چاہئے تو آپ سوچئے کہ کیا کرنا چاہئے what was special about these cities کیا تھی ان cities کے بارے میں اب ہم پڑھیں گے تو نام اچھے سے پڑھ لیا آپ نے حرپا ٹھیک ہے راکھیگاری کالی بنگا اس کا نام یاد رکھئے کالی بنگا پھر گین ویری والا مہنزدارو یاد رکھئے کہ یہ بہت کام کی جگہ ہے چندوہارو دولویرا سرکوٹا لو تھل اور کہاں پر ہے تھوڑا سا دھیان رکھئے گا مطلب میپ میں جیسے سرکوٹا کہاں ہیں گجرات کے پاس لو تھل کہاں ہیں وہ گجرات میں ہے ٹھیک ہے نام مہنزدارو کہاں ہیں وہ پاکستان پنجاب کی جو ہمارے دیش پنجاب میں پنجاب اسٹیٹ ہے اس کے پاس سے ہی پاکستان کی بارڈر لگی ہے اسی طرف میں مہنزدارو مہنزدارو تو مینی آب دیس سٹیز وار ڈیوائیڈیڈ اینٹو ڈو اور مور پارٹ سٹی جو تھیں وہ دو اور مور پارٹ میں ڈیوائیڈیڈ تھیں یوزولی دہ پارٹ ٹو ویسٹ واسس مولر پٹ ہائیر جو ان کا ویسٹ والا پارٹ تھا وہ بڑا تھا آرکیلوجس ڈسکرائب کرتے ہیں اس کو سٹیڈل کی نام سے سٹیڈل کا مطلب ہوتا ہے ایک کلے کی طرح جنرلی کیونکہ جو سٹی تھی وہ کلے کی طرح تھی مطلب آس پاس اس میں ایک پہنڈری ہوتی تھی جنرلی پارٹ آف ایسٹ واس لارجر بٹ لور ایسٹ والا پارٹ جو تھا وہ لور تھا ویسٹ والا پارٹ بڑا تھا جو ایسٹ والا پارٹ تھا اس کو لور ٹاؤن کہتے تھے مطلب پکی ہوئی ایٹیں دو طرح کی ایٹیں ہوتی ایک مٹی سے کچھی ایٹ بنتی ہے اور ایک جسے صرف مٹی سے بنایا جاتا ہے اور ایک کیا ہوتا ہے جب اس ایٹ کو پھر بڑے بڑے بھٹوں میں بھٹوں کا مطلب ہوتا ہے جیسے ہم روٹی کو سیکھتے ہیں تو ایک کچھی روٹی ہو سکتی ہے اور اسی کو اچھے سے سیکھ دیں گے تو وہ کیسے ہو جائے گی پکی روٹی ہو جائے تو ایسی مٹی سے دو طرح کی ایٹیں بنتی ہیں بیٹ اور ان بیٹ تو بیٹ برک تھی برک اتنی اچھے سے بیٹ کی جاتی تھی کہ وہ کئی ہزاروں سالوں تک چلتی تھی دا برک سور لیڈ اور انٹر لاکنگ پیٹرن میں ان کو لیڈ کیا جاتا تھا مطلب دیوال بنانے کے لئے رکھا جاتا تھا کیا ہوتا ہے انٹر لاکنگ پیٹرن کی ایک دوسرے سے آپ بنا کے دکھائیے گا انٹر لاکنگ پیٹرن کیسے بنتا آپ کی بک سے دیکھئے گا برک کو کیسے رکھتے ہیں کسی دیوال میں these cities were found in Punjab in Sindh in Pakistan اور یہ ساری جگہوں پر یہ ملی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ اچھے سے پڑھئے گا پھر archaeologists have found a site of unique object in almost all these cities اب جب ان cities کو کھودا گیا تو ان میں بہت ساری bread pottery ملے stone کے weight ملے seal ملے special beads مطلب جو موتی ہوتے ہیں وہ special طرح سے بنے ملے copper کے tool ملے ٹھیک ہے نا یہ ساری چیزیں یہاں پر ملیں تو جو archaeologists تھے ان کو بڑا اثر ہوا کہ یہاں اور کیسے رہتے تھے چلو دیکھتے ہیں کیونکہ اتیس سال پرانے جبکہ اپن تو سوچتے تھے کہ یہاں سے پانچ ہزار چھ ہزار سال پہلے لوگ جو ہے وہ جنگل میں رہتے رہوں گے لیکن ان کو بڑا اثر ہوا ہے کہ لوگ تو اتیس سال رہتے تھے In some cities special building were constructed on citadel For example Mohan Zodaro is a very special tank ملا Mohan Zodaro میں which archaeologists called great bath تو یہ question آتا ہے کہ بہت بڑا great bath کہاں ملا یہ ملا دیکھیں great bath ایسا بیچ میں ٹینک ہوتا تھا جیسے آج کو swimming pool ہوتے تھے ویسے اس جمعنے میں یہ ٹینک ہوتا تھا جس کو great bath کہتے تھے اس میں ہو سکتا بڑے بڑے راجہ مہراجہ نہاتے ہوں یا ہو سکتا اس میں بچے کوٹ کوٹ کے نہاتے ہوں دیکھو کتنا اچھا بنا ہے دیکھ رہا ہے آپ کو اس کو great bath کہتے ہیں تو یہ question آتا ہے یہ ملا کہاں تھا great bath اور یہ کائے سے بنا تھا bricks سے بنا تھا ٹھیک ہے نا this was lined with bricks coated with plaster made water tight اس کو water tight بنایا گیا تھا تاکہ پانی اس کا بہن آ جائے with a layer of natural tar natural tar سے tar مطلب ہوتا ہے ایک جیسے road کو بنانے میں coal tar ڈالا جاتا ہے ایسے ایک چیز ہوتی ہے tar جس سے پانی مطلب بہتا نہیں ہے زلزل اس کے there were steps leading down to it from two sides where there were rooms on all sides آس پاس room بنے ہوئے تھے یہاں room نہیں دیکھ رہے ہیں کیونکہ یہ سہر خود ہی کر کے نکالا گیا ہے تو آس پاس جو گھر ہے وہ ٹوٹ گیا ہو گئے پر وہاں ایسا مانا گیا ہے کہ وہاں دونوں طرف room ہوتے تھے water was probably brought from well پانی جو تھا وہ کوئے سے آتا تھا اور drain out کیا جاتا تھا بہت اچھے سے اس کو باہر نکالا جاتا تھا لوگ جو ہوتا تھا dip لیتے تھے tank میں special location میں ایسا مانتے ہیں کیونکہ کچھ بھی چیز وہاں پر کوئی بتانے والا نہیں ہے سب مانا گیا ہے اس لیے other cities دوسری cities اور تھیں جیسے کالی بنگا اور لوتھل head fire altar اب یہ دیکھیں کالی بنگا کہاں ہیں یہ ہے کالی بنگا یہ دیکھیں اوپر ہر اپا کے نیچے اور لوتھل کہاں ہیں گزرات میں تو ان جگہوں پر کیا ملا alter ملی alter کا مطلب ہوتا ہے بڑی بڑی جو haven کرتے ہیں haven دیکھا اپنے گھر میں کرتے ہیں یا دھوپ جلانے کا رہتا ہے اس کو alter کہتے ہیں where sacrifices many have been performed may have been performed جہاں پر sacrifice کیا جاتا تھا مطلب ہون کیا جاتا تھا and some cities like Mohan Zodaro, Harappa and Lothal head elaborate store houses اور ان جگہوں پر بڑے بڑے store house ملے ہیں جن پر وہ لوگ اپنی فصل یا اپنا کھانا رکھتے تھے کھانے کا مطلب ہے کہ کھانے کا آئیٹم جیسے ہماری گھروں میں ہم لا لا کے رکھتے ہیں سب سامان گے ہوں چاوال ویسے وہ بھی رکھتے تھے houses, drains and streets وہاں کی گھر کیسے تھے نالیاں کیسی تھی drain مطلب نالی اور street مطلب گلیاں generally houses were either one or two storey high houses جو ہوتے تھے وہ ایک یا دو storey کے ہوتے تھے storey کا مطلب اپنے مالے ہوتے ہیں ایک مالہ building دو مالہ building جس میں room ہوتے تھے ایک کوٹیارٹ کے آجو آجو بہت سارے houses میں separate bathing area ہوتا تھا اور کچھ میں wells ہوتے تھے پانی کو سپلائے کرنے بہت ساری جو cities تھی ان میں drain سے بنی ہوئی تھی covered drain تھی ان میں drain کا مطلب ہوتا ہے نالیاں تھی بہت ساری cities میں نالیاں بنی ہوئی تھی notice how carefully these were laid out اور کتنے دھیان سے ان کو بنایا جاتا تھا یہ دیکھیں یہ کیسے وہاں پر ملی ہیں دیکھیں یہ بیٹھا ہوا مزدور کیسے دھیان سے اس کو جمع رہا ہے کہ وہ کیسی رہی ہوں گے سیکھ رہا ہے نالیاں کا پانی جو ہوتا ہے وہ ایک دوسرے سے کنیکٹ ہو کر کے پھر وہ بڑے نالے میں جا کر کے یا انڈرگراؤن جو ہے سویدھائیں رہتی ہیں ان سے بڑی ڈرین سے وہ کیا ہوتا ہے چلا جاتا ہے As the drain were covered inspection holes were provided at interval to clean them اور جگہ جگہ پر کیا ہوتا ہے کہ ایک لمبی ڈرین کی بیچ میں دیکھیں نا لمبی ڈرین کی بیچ میں جگہ جگہ پر چھوٹے چھوٹے hole ہوتے تھے جس سے کیا ہوتا تھا inspection hole کہ کہیں کوئی کچھ رہا ٹک گیا تو اس کو نکال دیتے تھے اور ڈرین بہنے لگتی تھی کئی بار آپ نے دیکھا ہوا کہ نالیاں میں کچھ رہا کٹ ہو جاتا ہے نالیاں کیوں ہیں کسی بھی جگہ پر کیونکہ جو بھی ہم پانی use کرتے ہیں گندگی جو ہماری گھروں سے نکلتی تو اس کو پراپرلی بہنا چاہیے ایسا نہیں ہوں کہ وہ آس پاس اکٹی ہو جائے مچھر ہو جائیں اس سے پھر بہت ساری بیماریاں ہو جاتی ہیں اس لیے ڈریننگ کا سسٹم بہت اچھا ہونے چاہیے گھروں میں اس لیے یہاں پر ڈرین کو اتنا مہد دے رہے ہیں ٹھیک ہے نا اس لیے ڈریننگ سٹریٹ وہ پرابیبلی پلانٹ اور سب کو دیکھ کر بہت آشر ہوا کہ ان کو بہت اچھے سے لوگوں نے پلان کر کے بنایا تھا ٹھیک ہے پھر آگے بڑھتے ہیں life in city ہر اپن کی جو سٹی تھی ہر اپن سٹی جو تھی وہ بہت بیزی پلیس تھا لوگ جو تھے وہ پلان کرتے تھے سپیشل بیلڈنگ سٹی میں بنانے کے لیے لوگ رولر ہوا کرتے رہے ہوں گے ایسا مانا جاتا ہے اور رولر جو ہوتے تھے یہ راجہ مطلب جو ساشن کرتے تھے وہ سینٹ پیپل ٹو ڈسٹینٹ لینڈ مطلب دوسری جگہ بھیجتے تھے کائی کے لیے لوگوں کو بھیجتے تھے میٹل کے لیے پریسیس سٹون مطلب مہمولی پتھر ہیرے موتی کے لیے اور دوسری چیزوں کے لیے they have kept the most valuable object اب ان کے پاس جو رولر رہتے رہوں گے ان کے پاس بہت valuable object رہتے رہوں گے valuable کا مطلب ہوتا ہے جن کی بہت قیمت ہوتی ہے جیسے ornament of gold اور silver beautiful beads ہوا کرتے تھے as there were scribes people who knew how to write who helped prepare the seal اور ان لوگوں کے پاس seal ہوتی تھی seal کا مطلب ہوتا ہے جیسے ڈاکٹر کے پاس ہوتی ہے seal اس کا نام لکھا رہتا ہے پوسٹ لکھی جاتی ہے پھر وہ اس کو کہیں اپن لگاتے ہیں چھپ جاتی ہے تو ایسے سیل ہوا کرتی تھی and perhaps wrote on other material that have not supplied اور وہ ہو سکتا ہے چیزوں پر لکھتے رہوں گے مگر وہ سب چیزیں نہیں ملیا کیونکہ دیکھو اتنے پرانی چیزیں کیسے ملیں گے وہ سب خراب ہو گئی ہوں گی ٹھیک ہے آپ دیکھو آپ کاغش کو رکھ کے دیکھو کتے دن رکھتے ہو تھوڑے دن بعد وہ خراب ہونے لگتا ہے تو ایسے سالوں بات تو بہت ساری چیزیں کریں گے بسائیدس there were men and women craft person making all kind of things بہت سارے craft person رہتے تھے craft person مطلب جو کام کرتے تھے چیزیں بناتے تھے either in their homes or in special workshop یا تو وہ گھروں پر بناتے تھے یا workshop پر بناتے تھے people were travelling to distant land or returning with raw material اور لوگ دوسری جگہوں جاتے تھے اور raw material مطلب کچھا مال لے کر آتے تھے perhaps and perhaps stories اور stories بھی لے کر آتے رہوں گے باہر سے گھوم کے آتے ہوں گے کہ ہم نے تو یہ دیکھا ہم نے تو وہ دیکھا اور اس زمانے میں لوگ بڑے دھیان سے سنتے تھے میں نے تیریکوٹا ٹوائز تیریکوٹا کا مطلب ہوتا ہے جیسے آپ نے چینی مٹی کے کپ دیکھیں اپنے گھر میں ہوتے ہیں تو وہ اکچھلی مٹی سے بنتے ہیں مٹی کو بیک کر کے سندھر بناتے ہیں تو ان کو تیریکوٹا کہتے ہیں تیریکوٹا ٹوائز have been found and children must have played with these اور تیریکوٹا ٹوائز بھی ملے ہیں مطلب وہ زمانے میں ٹوائز پلاسٹک کے نہیں ہوتے تھے تیریکوٹا کے ہوتے تھے جیسے ابھی بھی اپنے ہاں پلاسٹک کے چھوٹے چھوٹے کچھن سیٹ آتے ہیں ڈاکٹر سیٹ آتے ہیں دیکھا نا آپ نے تو وہ سب اس زمانے میں ہوتے تھے پروک آئے کے ہوتے تھے تیریکوٹا کے یہ دیکھیں یہ دیا ہوا ہے سٹریٹ کیسی ہوتی تھی دونوں طرف ڈرین ہوتی تھی ڈرین مطلب نالی اور جگہ جگہ اس میں ہول ہوتے تھے ٹھیک ہے انسپیکشن کرنے کے لئے اور یہ ایک ویل بنا ہوا ہے ویل مطلب کونہ ٹھیک ہے یہ ہر اپن سیل ہوتی تھی یہ دیکھو یہ اوپر دی ہوئی ہے اور یہ ٹائز ہوتے تھے ٹھیک ہے نیو کرافٹ ان دا سٹی لیٹ اس لکھ اٹھ سم اپ دا ابجیکٹ وچھ ور میڈ ان فاؤنڈ ان ہر اپن سٹیز اب ان میں ہر اپن سٹیز میں بہت ساری چیزیں ملیں موسٹ اپ دا تھینکس دیٹ ور فاؤنڈ با آرکیلوجسٹ بہت ساری چیزیں جو اس میں ملیں ہیں وہ سٹون کی ملیں ہیں شیل مطلب ہوتا ہے جو سنگ ہوتے نا ان کو شیل کہتے ہیں اور میٹل کی بنی ہوتی تھی انکلوڈنگ کاؤپر برانج گولڈ اور سلور اب یہ دھیان رکھے گا کون کون سی دھاتویں میٹل ملیں کاؤپر مطلب تانبہ ہوتا ہے برانج مطلب کانسا ہوتا ہے یہ اپنے گھر میں اپنے پیرنٹ سے پوچھے گا کاؤپر مطلب تانبہ دانبہ کا برطن دیکھا ہوں اپنے ایک اسٹیل کا برطن ہوتا ہے آپ نے دیکھا ہوا ھگر میں است маленьparedی نہیں ہے تو آپ ممی پاپا سے پوچھے گا سٹیل کا کیسا ہوتا ہے تانبہ کا کیسا ہوگا برانج کیسا ہوتا ہے جو نہیں دیکھا ہوں gaat Peki silور کا کیسا ہوتا ہے کاؤپر گولڈ古ٹ carre 한다 تو کاؤپر اور برانچ کو بہت پہلے سے جو پوجہ کے فرطن ہوتے ہیںو وہ کاؤپر کے جنرل ہوتے ہیں برانج کے بھی ہو سکتے ہیں جو گھنٹے ہوتے ہیں وہ برانچ کے بنتے ہیں مندیروں میں دیکھا ہو کنا آپ نے بڑے بڑے گھنٹے ہوتے ہیں خوپر اور برانچ پر یوسٹو میک ٹولز ویپنس اور مرمینٹ ویسلز گولل اور سلوڈ ویسلز سے بھی جو تھا اور مرمینٹ بنتے تھے اور مرمینٹ مطلب جولری اور ویسلز مطلب برطان بنتے تھے یہ دیکھو یہ اس طرح کے اوپر دیکھو یہ میٹل سے کیسے بنے اور یہ آدمی دیکھو یہ بھی ملی مورتی وہاں پر ٹھیک ہے تو اس طرح سے کیا ہوا ہرپن آلسو میٹ سیل آؤٹ آف سٹون ہرپن لوگ سٹون سے سیل بھی بناتے تھے اور وہ جنرلی ریکٹینگولر شیپ کی ہوتی تھے ریکٹینگولر شیپ کی بناتے تھے اور ان میں اینیمال بنا ہوا ہوتا تھے یہ دیکھیں یہ اوپر بنا ہوا ہے دیکھ رہا آپ کو یہ سب سوپر یہ ہرپن سیل ہے ٹھیک دھارپن آلسو میٹ پوٹس بیٹیفل بلیک ڈیزائن سچ ایسٹون وہ لوگ پوٹ بھی بناتے تھے اور جو آپ کو دکھائے گا ہے آگے آگے ہوں گے پوٹ کیسے بناتے تھے یہ تو یہاں ٹوائز ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد ہے کورٹن ور پرابیبلی گونڈ میہرگڑ اور کورٹن جو تھا وہ میہرگڑ نام کی جگہ پہ ملا ہے میہرگڑ کہا ہے وہ آپ کو ڈھومنا ہے میٹ میں اگر بھا سیون تھاؤزنڈ یئر اگو ایک چوال پیس آف کلاث ملا ہوا ہے ایک لیڈ آف سیلور ویس سی سیلور کا ایک ویس ملا ہوا ہے ویس مطلب جس میں پھول رکھتے ہیں ایسا ایک بڑا سا پوٹ انسام کاؤپر اوبجیکٹ ور ایٹ موہنزدارو موہنزدارو میں کچھ کاؤپر کے اوبجیکٹ ملے ہیں آرکیلوجسٹ have also found سپنڈل وولز made of ٹیرکوٹا فائنس اب یہ ٹیرکوٹا بھی ایک چیز ہوتی تھی اور فائنس بھی ایک چیز ہوتی تھی فائنس مطلب جیسے آپ نے ابھی اس سمیے میں اپنے پاس ہوتی ہے جو کلے ہوتا ہے اسی طرح کے مٹیریل ہوتا تھا فائنس جیسے بہت ساری چیزیں بنتی تھی جو پہلے تو مطلب ایک دم لوز ہوتا تھا لیکن جب وہ سوک جاتا تھا تو ایک دم سٹرونگ ہو جاتا تھا these were used to to spin thread اور spindle walls ملی ہیں spindle walls کا مطلب ہوتا ہے جن سے دھاگا بناتے ہیں مطلب آپ کارٹن سے دھاگا کیسے بناتے ہیں کارٹن کو کیا کرنا پڑتا ہے کہ ایک گھومنے والی چیز میں دھیرے دھیرے ایسا لمبا لمبا دھیرے دھیرے لپیٹنا پڑتا ہے اور اس کو گھوماتے جاتے ہیں دھیرے دھیرے وہ کارٹن موڑ موڑ کے جوتا ہے دھاگا بن جاتا ہے اس کو spindle walls بولتا ہے many of these things were produced and were probably the work of space list اب یہ ساری چیزیں جو بنایا جاتی تھی یہ space list لوگ بناتے تھے space list اس کو کہتے تھے who is trained to do only one kind of work for example cutting stone polishing beads beads کا مطلب موٹی چائپ کی کوئی چیز بنانا carving seal carving تمہیں آپ کو بتائی چکا carving مطلب ہوتا ہے یہ دیکھو جیسے جو داڑھی بنی ہوئی یہ مورتی میں یہ carving کر کے بنائی ہوگی مطلب آپ کو کہا جائے کہ کسی مورتی میں آپ کو یہ beard بنانی ہے جیسے اس آدمی کے کپڑے دیکھو آپ تو carving کر کے بنائے گئے ہوں گے چیزے اس کو ڈھال کے بھی بنا سکتے اور carving کر کے بنائے جیسے اپن کسی سانچے پہلے چیزے کہیں ایسی پیٹن بنائے اور اس میں مٹی ڈالیں گے تو اس میں بن جائے تو اس کو مولڈنگ بولیں گے carving تب بولیں گے جیسے مانلو اس کو یہ سوٹ گیا ہے اور اس کو یہ دی اپن مانلی جیسے آپ سے کہا جائے کہ اس کو بنائیے تو پھر آپ کیا کریں گے آپ دھیرے دھیرے ایک نیل لیں گے نیل مطلب کیل لیں گے اور کیل سے اس کو دھیرے دھیرے بنائیں گے تو اس کو carving کہیں گے ٹھیک آگے بڑھتے تو دیکھیں look at the illustration آپ دیکھیں کتنا اچھا دیا ہوا ہے how well the face is carved and beard is son کیسے دیکھیں face کو carve کیا گیا ہے اور beard کو کیسے بنایا گیا ٹھیک تو یہ سب expert لوگ بناتے تھے ہم لوگ بنائیں گے تو بی ڈی کچھ اور بن جائے خائنس جو ہوتا تھا وہ ایک اس طرح کا پدارت ہوتا تھا جو use ہوتا تھا unlike stone and shell shell اور stone کے جیسے ہی خائنس is a material جو artificial بنایا جاتا تھا گم was used گم use کرتے تھے to shape sand and powdered quads into an object the object were then glazed اور ان object کو پھر گلیج کیا جاتا تھا پکایا جاتا تھا آگ کی بھٹی میں رسولٹنگ in shiny glassy surface چینی متی کے کپ چھو ہوتے شای شای نگ آپ سوچیں متی سے تچھا کسے کلر آب گلیج وزی بلو اور سی گرین اس کا کلر اکثر بلو ہوتا تھا اور سی گرین ہوتا فائنس ور یوز تو میگ بیڈ بینگل ایر لنگ این ویسل فائنس کا یوز بیڈ بنانے میں بینگل چوڑیاں بنانے میں ایر لنگ بنانے چھوٹے چھوٹے ویسل بنانے میں ہوتا تھا ٹھیک ہر آدمی تو سپیس لسٹ ہوتا تھا تو اب ہم نحن جنتے تھے کہ کئیوال من سپیس لسٹ ہوتے تھے یا بومین بھی ہوتی تھی چیزیں تو ملی جگہوں پر کیونکہ سب کہانی ہم کہاں کی پڑھ رہے یا ہم ہر پاک کی کہانی پڑھ رہے پھر ان سرچ رہ مٹیریل رہ مٹیریل جو ہوتا تھا یا رہ مٹیریل ملتا تھا یا ان کو فارمر اور ہرڈر لوگ پروڈیوز کرتے تھے پھر ان کو کیا جاتا تھا پروسیس کر کے ان کو اچھا گوڈ بناتے تھے مطلب اچھا مال بناتے جیسے کارٹن سے پہلے فارمر کارٹن کو پروڈیوز کرتے تھے وہ ایک رہ مٹیریل ہوتا تھا اس سے پھر کیا بنتا تھا تو وائل سم آب رہ مٹیریل دیٹ اور ہر اپن یوز ور ایویلی لوکل اور بہت سارے رہ مٹیریل تو وہیں مل جاتے تھے جیسے کاؤپر ٹین گول سٹون یہ بس ایسی چیزیں تھیں جن کو باہر سے مغانا کرتا تھا باقی بہت سارے آئیٹم تو وہیں مل جاتے تھے تو کیا چیزیں وہ باہر سے مغاتے تھے کاؤپر ٹین گول سٹون تو یہ کوششن آتا ہے کہ یہ سب چیزیں کہاں سے مغاتے تھے تو کاؤپر جو مغاتے تھے وہ راجستان سے مغاتے تھے اس کا یاد رکھئے گا کاؤں سے مغاتے تھے کاؤپر راجستان سے ٹھیک ویسٹ اسیا اومان کی جلے سے بھی مغاتے تھی پر آپ یہ جات چیز دیان کیونکہ راجستان ہمارے یہاں پھر ٹین کو کاؤپر کے ساتھ مکس کر کے برونج بنائے جاتا برونج کیسے بنتا کانسا کیسے بنتا گھنٹے کا میٹل ہوتا ہے یا پیتل ہوتا ہے براس بولتا ہے یا برونج ہوتا ہے تو جو ٹھن تھا اس کا افغانستان اور ایران سے لاتے تھے گولڈ کو ڈ کو بین کم فرم آل وی فرم پر پر س دی کیرال اور گولڈ جو تھا وہ کرل سے آتا تھا اور پریس اس ٹھن گجرات سے یا ایران یا افغانستان سے بھی آتا تھا کر ابھی آپ دھیان رکھیں گے کہ انڈیا وہ کہا س آتا تھا گجرات سے گولڈ کہا س آتا تھا کارناتا سے ٹھیک اور ٹھن جو ہوتی وہ باہر سہی لانا پڑھتا تو ہمارے ہاں ملتا تھا افغانستان اور ایران چاہ ایران ملتا ایران سیٹیز مینی پیپل لیو ان سیٹیز ادھر لیو ان کنٹی سائید کچھ لوگ سیٹی میں رہتے تھے کچھ کنٹی سائید ملتا گاہ اتر پر رہتے اور وہ کراپس اور ریار کرتے تھے کراپس ہوگاتے تھے یہ فارمر اور ہرڈر سپلائی کرتے تھے فوڈ کراپٹ پرسن کو سکرائب اور رولر سیٹیز ہی نو ہر اپن ریمین سو پلانٹ ہر اپن گیو بیٹ بارلی پلز پی یہ سب چیزیں ہوگاتے تھے یاد رکھے گا ہر اپن کون چیزیں ہوگاتے یہ کوششن آپ سے آتا ہے لیکن اس کے پہلے ہر اپن لوگ کون چیزیں منگاتے تھے کھپر کہاں سے منگاتے تھے ٹن کہاں سے منگاتے گولڑ کہاں سے منگاتے پریسیس سٹون کہاں سے منگاتے تو کہاں سے منگاتے تھی پریسیس سٹون رات سل سل اسے ایسی وہ کون کون سی چیزیں ہوگا آتے تھے کون کون سی چیزیں ہوگا آتے تھے نیچے لکھا ہوا دیکھیں ویٹ بارلی مطلب ہوتا ہے جون جون کا اوٹس بنتا ہے اوٹس آپ کھاتے ہوں گے ہون کرنے میں بھی کام آتا ہے پالس مطلب دال پیز مطلب مطر رائس سی سیم مطلب لنسید جو ہوتے ہیں مسترد ہوتے ہیں یہ تیل نکالنے کے کام آتے ہیں مسترد تو آپ نے دیکھے ہی ہوگا اسی کے جیسے لنسید چھوٹے چھوٹے سیڈ ہوتے ہیں اور سی سیم ہوتا ہے تل ہوتا ہے تل کا لڈو اپنے کھایا ہوگا تو یہ سب جو ہیں وہ لوگ اگاتے تھے اور ان سے آئل نکالتے تھے اور فوڈ میں یہی یوز کرتے تھے ہم بھی آج کل کہیے ابھی بھی یوز کرتے ہیں مسترد ابھی بھی یوز ہوتا ہے بارلی پیز ابھی بھی یوز کرتے ہیں پھر یہ دیکھئے ایسی گھوڑ گاڑی ملی ہے اس کا مطلب کہ وہ لوگ بڑی بڑی گاڑیاں ایسے ویل والی بناتے رہے ہوئے بچوں کے لیے جب اتی اچھی بنا سکتے ہیں تو بڑوں کے لیے تو اور اچھی بنتے رہے ہوگی ٹھیک ہے اور یہ دیکھئے یہ بھوڈن کا پلو تھا جس کو ارتھ کو ڈک کرنے کے لیے یوز ہوتا تھا جس سے پھر فسل وہ لوگ یہ کراپس بھی یوز کرتے ہیں کراپس مطلب وہ گاڑتے تھے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جس پھر یہ آپ پلاو بھی اس کو پھر شرکت کیا ہے یہ اس کا مطلب ہے تاہی موڈل ہے اور زیادہ ہائی رینفال نہیں ہوتا وہ لوگ کرتے رہے ہیں ایرگیشن کا مطلب ہوتا ہے سچائی ٹھیک ہے اور سچائی کرنے کے لیے پانی کو ایرگیشن کرنے کے لیے وہ واتر کو سکر کرتے تھے supplied to the field when the plants were growing یہ دیکھیں یہ اس طرح کا tool وہ use کرتے تھے یہ toy plow ہے پر اس سے اچھا plow لوگ بناتے رہوں گے ہر اپن جو تھے وہ کون کون سے animal کو rear کرتے تھے پالتے تھے کون کون سے rear کرتے تھے cattle, sheep, goat, buffalo water and posture were available around settlement اور یہ دیکھا گیا ہے کہ جو پانی کی سویدہ تھی اور پاسچر مطلب ہوتا ہے چارہ گاہ ہاوائیور پاسچر بھی تھے وہاں پر ان دا سٹی ان دا درائے سمار منتھ لارج ہرڈ آنیمل ویر پرابی بھی ٹیکنٹو گیٹر ڈیسٹینس آنیمل ویر پرابی بیٹر ڈیسٹینس آنیمل ویر پرابی بھی اور یہ بھی مانا گیا ہے کہ جب پانی ختم ہو جاتا رہا ہوگا ندی ہوگا تو وہ آگے لے کے جاتے رہوں گے انیمل کو جہاں تک پانی ملتا رہا ہوگا they also collected fruit like bear, caught, fish hunted wild animal Harappan town in gujira the city of Dholvira was located in Khadir Bait Khadir Bait name کی جگہ پر Dholvira تھا I've been told you in Rann of Kach which is Haryana کے پاس where there were fresh water and fertile soil Unlike some of the other Harappan cities which were divided into two parts واقعی cities تو دو بھاغوں میں تھی اپنے پڑھا تھا lower town, upper town دھولویرا was divided into three parts یہ بھی کوشن آسکتا ہے دھولویرا کتنے part میں divided تھا And each part was surrounded with massive stone walls اس کے آس پاس بڑے بڑے stone wall تھی with entrance through gateways تھے gateways سے لوگ اندر آتے تھے There was also a large open area in settlement which public ceremonies could be held اور بڑے بڑے public ceremony کے لیے بڑے بڑے hall ملے وہاں پر Other finds include large letter of Harappan script بڑے بڑے letter ملے جو carve out کیے جاتے تھے white stone پر اور پرہیپس inlaid in wood یا لکڑیوں پر inlaid کیے جاتے تھے This is a unique find As generally Harappan writing has been found on small object such as c اور یہ بھی دیکھ کر کے لوگوں کو حالاک ان کی writing لوگ پڑھنے پہ رہے ہیں یہ سب چیزیں کے لیے ہم ہسٹری پڑھتے ہیں ٹھیک ہے نا The city of Lothal اگر آپ نے بتایا تھا آپ کو Lothal کہاں پر ہے Gujarat میں Beside a tributary of Sabarmadhi Tributary مطلب ہوتا ہے ایک چھوٹی نیدی Sabarmadhi نیدی کی in Gujarat تو یہ کوشن آتا ہے کہ Lothal کہاں ہے Close to Gulf of Khambayat Gulf of Khambayat ایک جگہ کا نام ہے C کی ایک جگہ کا نام ہے یہاں پر C ہے It is situated near areas where raw materials such as precious stone were easily available اب Gujarat میں پہنے تو پڑھا یہ Gujarat سے کیا پہنگاتے تھے بہلوگ precious stone اور لothal کہاں تھا Gujarat میں تھا this was an important center for making object out of stone cell and metal so Lothal میں جو چیزیں بنائی جاتی تھیں وہ stone cell اور metal سے بنتی تھیں there was also a storehouse in the city Lothal میں ایک بہت بڑا storehouse بھی ملا ہے تیانڈا کی great bat مانزداروں میں ملا ہے storehouse وہ کہاں ملا ہے Lothal میں اور Lothal کہاں تھا Gujarat کے باس many seals and ceilings were found in storehouse اور اس storehouse میں seals and ceilings ملی ہوئی ہیں مطلب ہو سکتا وہاں پر اس کو ہی لیے use کرتے ہیں a building that was found here was probably a workshop for making beads اور وہیں پر beads بنانے کی بھی ایک workshop کی building ملی half made beads tool for bead making finished beads وہاں پر ملے ہوئے ہیں seal and ceiling ملی ہوئی ہیں seal جو ہوتی وہ back کو سٹیم کرنے پیکٹ کو سٹیم کرنے کے لیے use کی جاتے تھے after a bag was closed and tied a layer of wet clay was applied on the knot اور جب کوئی بیگ سیل کر دیتے تھے ملی جو کوئی چیچ کہیں بھیج رہے ہیں تو بیگ کو سیل کرنا پڑتا تھا تو لوگ راستے میں نکال لیں تو اس کو کیسے سیل کرتے تھے تو ایک گانٹ باندیتے تھے نوٹ لگا دیتے تھے اور پھر اس کے اوپر کلے یا مٹی کی سیل لگا دیتے تھے اور امپریشن اس کے پر ایک امپریشن بنا دیتے تھے آپ بنا کے دیکھیں کہ پین کا امپریشن گیلی مٹی پہ ٹھیک اور اسی سے پتا کر لیتے تھے یادی وہ سیل ٹوٹ جاتی تھی تو پھر وہ پھر پڑھ لیتے تھے کہ جرور کسی نے کھولا ہے یہ نوٹ میسٹری آب ایک چیز سمجھ میں نہیں آئی کہ اتنا بڑا شہر اچانک سے گائب کیسے ہو گیا تو اراؤن 3900 ایر اگو وی فائنڈ بیگنگ آف میجر چینج اچانک وہاں پر دکھا کہ لوگ جو ہے مطلب جو وہاں چیزیں ملی ان سے پتا چل رہا ہے پیپل سٹاپ لیوینگ ان مینی پارٹ آف سٹیز رائٹنگ سیل ویٹ بھی لوگ یوز نہیں کر رہے تھے رہا مٹیریل جو تھا وہ لانگ ڈسٹینس سے نہیں آ پا رہا تھا مہنزداروں میں ہم نے پایا کہ بہت سارا گاربیج ملا سٹریٹ پر ڈرین جو تھی وہ بریگ ڈاؤن ہوئی سٹی آپ کو پتہ سائٹ مطلب ہوتا ہے ایک قلعہ جیسا ایریا رولر آپ کو پتہ ہے سکرائب مطلب جو لکھنا یا لکھنے والے ہوتے تھے کراپٹ پرسن آپ کو پتہ ہے میٹل آپ کو پتہ سیل ابھی جس کس کری رہے سپیس لسٹ ہوا کرتے تھے را مٹیریل پلو آپ کو پتہ ہے پلاو بھی سے بولتے ہیں پلاو اور ایرگیشن آپ کو پتہ پلو آپ کو پتہ ہے ایرگیشن مطلب سچائی پانی دینا وائی دی آل دیز ہیپن آخر ہو کیا گیا آخر لوگ چلے کیا گیا سب کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ ریو کچھ کہتے تھے کہ دی فوری سٹیشن ہو گیا کچھ کہتے تھے کہ فیول ختم ہو گیا کچھ کہتے تھے کہ سب ختم ہو گیا گیا پر کچھ کہتے تھے کہ رولر ہار گئے ہوں گے اس لئے ساید وہاں سے چلے گئے پر کچھ بھی پکا نہیں معلوم کی کیا ہوا ہوگا تو سندھ اور پنجاب میں بہت ساری جو جگہیں ملی ہیں تو وہ سب پھر ایسا دکھا وہاں پر کہ وہ دھیرے دھیرے کھالی کر دی گئی پر یہ سٹیز کیوں خراب ہو گئی کیوں جمین کے اندر چلی گئی کیا ہوا ان کے ساتھ کوئی نہیں جانتا پر ہمارے لئے یہ بہت ضروری ہے جاننا کہ آخر لوگ کیسے رہتے تھے پانچ ہزار سال پہلے ایسا ہی ایجپٹ نام کی جگہ ہے ساؤت ایفریقہ میں ایجپٹ وہاں پر نیل ندی بہت ہے ڈیزرٹ کے بیچ میں یہ پیرامیڈ آپ نے دیکھے ہوں گے یہ بھی لگ بھگ پانچ ہزار سال پران ہے راجہ لوگ ایجپٹ میں راج کرتے تھے اور یہ راجہ جو تھے اپنی آرمی کو بھیجتے تھے آئیوری مطلب ہوتا ہے ہاتھی کی دانتوں سے بہت اچھی چیزیں بنتی تھے اس کو آئیوری کہتے تھے ٹیمبر اور پریسیس سٹون کے لئے ٹیمبر مطلب لکڑی ساغون کی لکڑی ہوتی ایک جس سی فنی چر بنتی آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھے گا یہ بڑی بڑی بنا مطلب مارنے کے بعد راجہوں کو یہاں دفن کر دیا جاتا تھے اور راجہوں کو اتنے اچھے سے مطلب ممی بنا دفن راجہ کی ڈیڈ بڑی ہوتی تھی اس کو بہت اچھے سے کیمیکلی پریزرو کر کے رکھتے تھے اور یہ مانتی تھی اس کی آدم اس ہی کی آجوہ جو بھومتی ہے تو اس کو کیا کرتے تھے وہاں پر سب سمان جو بھی راجہ یوز کرتا تھا وہ سب اس پرامیٹ پہ رکھ دیتے تھے اور ان کو ممیز کہتے تھے جن کو ان میں بریٹ کیا جاتا تھا اور سارے ان کے فوڈ ڈرینگ کلو اس میں رکھ دیئے جاتا تھے ٹھیک تو اب آپ سکھا جا رہا ہے کہ آپ اپنے پیرنٹ کے ساتھ 4,000 year جا رہے ہیں لوتھل سے مہنزدار سوچی اب کچھ امپورٹنٹ ڈیٹ دی گئی ہیں کب کہا کیا ہوا ہے یہ ڈیٹ اچھے سپڑھ لیجی گا میہر گھر میں بنانا تو 7,000 سال پہلے اب ہم ڈیکال کرتے ہیں how do arkeologis know that cloth was used in harapan civilization arkeologis کو یہ کیسے پتا چلا کی harapan civilization میں cloth مطلب کپڑے کا use کرتے رہے تھے لوگ کیسے پتا چلا تو ہم لکھنا پڑے گا کہ کہا سے کیا ملا یہ میچ دا کولم آپ کو کرنا ہے میں بتا کپر کہا سے لاتے تھے گولڈ کہا سے لاتے تین کہا سے لاتے پیشیس سٹون کہا سلاتے اور وائیور میٹل رائٹنگ ویل 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 باتائیے میٹل سے کیا کرتے تھے رائٹنگ سے کیا کرتے تھے ویل سے کیا کرتے تھے پیشیس کر رہے ہیں یہ آپ کو لکھنا بھی اپنی کوپی میں یہ تین کوششن تو لکھنا ہی لکھنا ہے جتنے بھی ٹیرکوٹر ٹوائز آپ نے دیکھ ان کی لسٹ بنائی اور آپ کیا لگتا بچوں کس پہ کھلنے میں بہت مجھ آتا رہا ہوگا تو جو گاڑی دیکھے تیار بھی کار کچھ لگتے اچھے لگتے ایسی یہ جو گاڑی تھی کھلنے میں سب بڑا مجھ آتا بہت ساری گاڑیاں بنائی رہوں گاڑی ٹیپ کھلنے مجھ آتا رہا ہوگا ٹھیک اچھے اس کے بعد مجھ لسٹ آف ہر اپن لوگ کھاتے تھے تو ہر اپن لوگ کھاتے تو پوٹ ٹک مارک اگینس دا تینگ تیو ٹوڑی تو اپن نے دیکھا تا کیا پڑھے تھی مجھ پڑھے کھاتے تھے پتہ لگا کھا پڑھے تھے کون پیج میں پڑھے تھے پتہ تھے اور اور کھا پتہ تھے تو کھا چیزیں کھاتے تھے تو وہ آپ پتہ لگا اس لیسن میں ہم کہیں ٹھیک نا گھونڈیے گا آپ نے پڑھا تھا ان کے سے کونسی چیز ابھی کھاتے ہیں وہ آپ کو بتانا ہے ٹھیک do you think the life of farmer and herder who supplied food to her city was different from the farmer and herder you read about chapter number 2 chapter number 2 میں جو ہم نے پڑھا وہ اور پرانے age کا تھا اس سے پہلے والے لوگوں نے تب چیخہ ہی ایکٹیوٹیز آپ کو دی گئی ہیں 3 ایمپورٹنٹ بیلڈنگ آپ کو ڈسکرائب کرنی ہے اپنے سٹی ای ویلیج کی جب سکول کھلیں گے تو میں آپ کو خرماؤں گا یا ابھی آپ کے پاس ٹائم ہو تو آپ نیٹ پہ دیکھیں کہ آپ سٹی میں کون کون سی ایسی بیلڈنگ ہے جو آپ ڈسکرائب کر سکتے جیسے اپن تاج محل کو ڈسکرائب کر سکتے پر وہ اپنی سٹی میں تو نہیں ہے وہ آگرام ہے ٹھیک ہے نا جو جو آپ کے سٹی میں ان کو ڈسکرائب کرنا ہے اور آر ڈیز اینی گول بیلڈنگ آر آر ڈیز اینی یہ ہو گیا آپ کا چیپٹر نمبر 3 بیلڈنگ بیلڈنگ